بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج لو اللہ کی بارکاروں میں کہتے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لئے آئے ہوئے ہیں اس بات کا ہمیں اللہ تشکر گزار ہونا چاہیے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمانت والا بنایا اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ایمان کی نیام سے سرپراز کرنایا اور پھر اپنی بالگاہ میں آنے کا مہدہوں کا محصر کیا اس قائدان میں سب سے نیمتی دوگت سب سے بڑی نیانہ اگر بھی ہے وہ ایمان کی دولت ہے انسان کے لئے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں انسان جو سجوں میں رہتا ہے اس کی آجوں ہوتی ہے وہ کارش کرتا ہے تمام تر محنتیں مشرقتیں نیامتیں حاصل کرنے کے لئے وہ طرح طرح کی نیامتیں کلاش کرتا ہے ڈالر کا آمدار ہو ڈیانٹوں کا آمدار ہو یہ انسان کی پہ طرف ہے ایک دھر بنا لیا دوسرا دھر بنا لے کی جو جو ہے ایک زمین خرید میں دوسری زمین خرید میں کی آدم ہے بینک پیرس میں روزانہ اضافہ کیسے ہو نیامتوں کی کوئی مقدار جس سے انسان کو سب ہو جائے وہ طے نہیں پی جا سکتی حدیث میں آیا ہے کہ سونے کی دو وادیاں اگر انسان کے پاس ہو تو وہ تیسرے کی خارج کرے گا سلطنہ کے بادشاعت ہے تخت و تاج ہے منترالے ہیں جو ایک موچ اس کو پل جائے وہ چاہے گا کہ نہیں اس سے بڑی نعمت چاہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ وآلہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا بڑی نعمت اپنی نعمت کو تمام کر دیا یہاں اللہ کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے ایمان نہیں ہے اس کی دولت پہ بہت سابق سباتی ہے ابھی بہت کمیاں ہیں نہیں کہا جائے گا کہ ایس آئی کے سرون ہے نہیں کہا جائے گا کہ آدمی قسمت والا ہے تقدیر والا ہے ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے نقال ہے فقر اتانے کا شکار ہے غربت کے آدم میں زندگی گزر رہی ہے ایک وقت کمانا ہے تو کھاتا ہے نہیں کمانا تو نہیں کھاتا لیکن جیمان کی دولت اس کے ادھر ہے اسلام اس کے دل میں موجود ہے اللہ پر اس کا یقین ہے رسول اللہ پر اس کا یقین ہے جمدت پر اس کا یقین ہے دوزت پر اس کا یقین ہے تقزیر پر اس کا امان ہے کہا جائے گا یہ بڑے سے بڑے اس بادشاہ سے زیادہ نعمت والا ہے دولت والا ہے اس کے پاس امان نہیں ہے اس کے پر دوستو ہمیں اور آپ کو نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے فقر ہونا چاہیے کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جہاں نعمتوں کا اتمام اللہ تعالیٰ نے کیا اور جہاں پر نعمت اطلاع تبار تعالیٰ نے مکمل کر دی اور جس نعمت ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جندت کی بیش کہاں نعمتوں کا حد سے وعدہ فرمایا وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نمی آدھا رکھی دی اور وہ اسلام کی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے وہ ایمان کی دور ہے اس لئے ہمیں پھر ہونا چاہیے دوسری بہت سی چیزیں جب ہم آدمے کرتے ہیں دعائیں بھی نامتے ہیں اللہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ نامیے زندگی کو دنچائے آردی کی دنیا کی آردویں مکمل نہ ہو بھٹی بھی نہیں ہے اس لئے کہ خواہشیں بہت ہیں آردویں بہت ہیں بہت نکلے میرے ارمان لیکن کھر بھی کم نکلے آدمی ارمان کرتا ہے آردویں کرتا ہے کبھی مکمل ہونے والے نہیں یہی آردو لیکن اگر آدمی ایمان کو سوال کر بنا کر مکمل کر کے جائے ایمان کی نعمت کو اس کی حفاظت کر کے جائے تو یہ اس کے لئے کامیابی کر دیا ہے اوری لوگ ہیں جو اللہ اپنی طرف سے عدایت پر رہے ہیں اور وہی لوگ میں کامیابی ہیں ہوں ایمان والی اور ایمان والی بھی صفات بتائی گئی اللہ اپنی 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 اپن خرش کرتے ہیں ضرورت منتوں پر خرش کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں سمتہ بھی کالتے ہیں خیرات دیتے ہیں خرش کرتے ہیں تندوسی کر کے گفل کر کے جماع کر کے نہیں کرتے ہیں خرش کرنے والے وَالَّذِينَ الْقِلُونَ بِمَّا عُوَزِلَيْرِكُ وَمَا عُوزِلَىٰ مِتَبْلِكُ وَبِرْآفِرَتِينَ الْقِلُونَ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے جو اسلام نازل کیا ہے جس شریعت ولی کر ہمارے نبی آخری نبی محمدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس دنیا میں تشریف لائے اس دین پر اس شریعت پر اس اسلام پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلی جو شریعتیں نازل ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت دعوت علیہ السلام پر تمام شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں مسلمانوں کا یقین تمام انبیاء اقرام علیہ السلام پر ہیں اور مسلمان تمام انبیاء اقرام علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں جو صحیح میں نازل ہوئے وہ تمام صحیحوں پر مسلمانوں کا یقین ہے ایمان ہے کہ وہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے بھیدے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے مغورت کرداتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دین دے کر اپنی شریعت دے کر اپنا پیغام دے کر بندوں کے پاس دے جاتا یہ علم بات ہے اپنا پیغام کے لوگوں میں اپنا دے کر دیا اور ان کو مسر کر دیا آج وہ پیغام نبی کی وہ باتیں اُن کی اس حالت میں موجود نہیں انجیل اپنی اس حالت میں نہیں ہے دوران اپنی اس حالت میں نہیں ہے ضرور اپنی اس حالت میں نہیں ہے اگر کتاب اس حالت میں ہے وہ قرآن مزید ہے وہ تیابت کر رہے گی یہ کتاب خیامت تک اپنی افس حالت میں رہ گی ایک لکھتے کے برامر ایک زبر کے برامر اس میں کمی کوتائی نہیں ہو سکتی تحریف و تربیق نہیں کی جا سکتی دنیا نے کوئی کوششیں کی بڑے بڑے اسلام کی مشمن آئے کہ قرآن کو مدد دیا جائے یا قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب لاکھیں تک دی جائے وہ سنبانہ کو بہران کر دیا جائے لیکن وہ نہیں کر سکی جس لئے کہ اس کی حبادت تظیمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فران کو ناصر کرنے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے فران کو ناصر کیا ہے وہی اس کی حبادت فرمائے تو تمام نبیوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخری نبی پر ایمان لکھنا یہ اسلام کی بات ہے یہ اسلام سکھاتا ہے میرے دوستوں ہمیں خوش ہونا چاہیے فرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین سے سفراز کیا ہمیں اپنا دین آتا کیا اسلام آتا کیا ایمان آتا کیا قرآن آتا کیا جس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے تو خوشگوان زندگی بنے گی مردے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس میں کبھی بان نہیں آگی اور وہ زندگی خوشگوان زندگی بدلے گی جب تک پہ آدمی چلا جائے گا کسی چیز کی پہنچہ اس دنیا کا آدم یہ ہے کہ آدمی لاکھ پریشانی میں ہو لاکھ بیماریوں میں کبتلا ہو جائے مرہ سرک کی دکتتے اوپر سوا ہو جائے مسیبتوں کا ہمپاس آ جائے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں مروں نہیں موت نہ آئے زندگی بستر میں پڑا ہوا ہے چلنے کی حاضر میں نہیں یہ لیکن چاہتا ہے کہ زندگی باقی نہیں ہے موت نہ آئے اتنی پریشانیوں کے آدم میں بھی آدمی موت کو نہیں چاہتا تو وہ جو مرنے کے بعد جو زندگی بھی لے گی اس نے موت نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ تو بتا رہا گی نعمتیں پیلے گی بیش پہا نعمتیں آدمی کو چاہے گا جو خواہش کرے گا جو پھانے کو چاہے گا جو پینے کو چاہے گا جہاں رہنے کو چاہے گا وہ سب اس کو ملے گا تو وہاں پھر کیا موت کی خواہش ہوگی وہاں تو تبھی بہت آئے گی نہیں وہاں کی زندگی وہ اللہ پہ دور زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کی ضرورت ہے میرے دوستو وہاں خواہ چاہتا ہے آج آپ جناب کی خدمت جو ہمارے حاضرین بھی ہے وہ یہ ہی بتانے کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت سے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے کیا اس دولت کی افادت ہم لوگ کر رہے ہیں کیا اس نعمت کی افادت ہم سے ہو رہی ہے آج آپ کے ملک ہندوستان میں ایمان اگر سلامت ہے لوگ اگر گروہوں کے سروں پر اگر توبیاں نظر آ رہی ہیں مساجر پہ نمازیں ہو رہی ہیں مسلح پر ایمان کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے نظر آتے ہیں تو یہ کس کی برورہ ہے آپ جناب بھول کیجئے کہ اسلام کو ایمان کو ہم نے کس کہاں پر محفوظ کا تکھا ہے ہمارا ایمان کہاں مل رہا ہے کہاں محفوظ ہو رہا ہے ایمان کے بگڑنے کی تو بہت بہت سی جگہ ہیں کتے جگہ ہیں گمرہی کے بہت سے اردتے ہیں لیکن ایمان بند کہا رہا ہے ایمان کی حفاظت کہاں ہو رہی ہیں میرے دوست تو ایمان کی حفاظت ایمانی ترزگاہوں میں ہو رہی ہیں مدارس اسلامیہ میں ہو رہی ہیں جہاں پرار بڑھایا جارہا ہے جہاں حدیث پرارے جارہی ہے جہاں دیت پرارے جارہا ہے جہاں صلیعت پرارے جارہی ہے جہاں قرآناللہ و قیرآلہ رسول کی تعلیم ہو رہی ہے ان مداری سے اسلامی یا بے ایمان کی حفاظت کی ترینگ دی جاری ہے آج آپ کی مسجد میں اگر ایمان ہے تو وہ بھی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے آپ کو اگر نواز پڑھنے کا طریقہ کوئی بتا رہا ہے تو وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے آپ کے بچوں کو وہی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے وہ بھی مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے آپ کے جناسوں میں جناسی نواز پڑھا رہا ہے تو انہیں مداری سے اسلامی یا کی برکت ہے اور اگر کوئی آپ کے ہاں شادی میں لکاف پڑھا رہا ہے تو وہ بھی ان مداری سے اسلامی یا کی برکت ہے شریعت پر عمل ہو رہا ہے شریعت کا تحفظ ہو رہا ہے شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے ایمان کو بنایا جا رہا ہے ایمان کو سمالا جا رہا ہے تو ان مداری سے اسلامی یا کی برکت ہے میرے دوست پاہ بندہ سے لگائیے کہ اگر ان مداری سے کہ اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے مدرسوں کو اگر ختم کر دیا جائے کیا ہماری مسجدیں سلامت رہے گی مسجد میں امام رہے گا قرآن پڑھنے والے ہمیں ملیں گے نماز پڑھانے والے ہمیں ملیں گے جنازہ پڑھانے والے ہمیں ملیں گے نکاح پڑھانے والے نہیں ملیں گے سارا سسٹم ہمارا دین کا سسٹم ہے وہ پرمبر ہو جائے آج کچھ تشدت پسند فرقہ پلس باقیوں کا حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے حکومت تو کسی پارٹی کی بنی ہوئی ہے جو فرقہ پرستی میں ملعبس ہے کچھ فرقہ پرست پارٹیاں ان مدارس سے اسلامیہ پر نظر کی ہوئے اتر پردیش کے اندر مدارس کے سنوے کا حرم جاری ہوا آسام میں مدرسوں پر بلڑ ہوئے چلایا جا رہا ہے آپ کے محار میں الحمدللہ بھی ایک طرح کی دو سیخنر مائن کے لوگ ہیں ان لوگوں کی سنوے پر گئی اچھی بات ہے لیکن کل بھی کوئی خبر نہیں ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہن میں ہمارے نام میں ہمارے منچائق میں ہمارے زیلے میں ہمارا دین ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمارا قرآن مہمود رہے اس بارے میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت اس بارے میں کون کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے تحیم اپنے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں بس ایک و دنٹ کی بات کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری یاد پیداری بنتی ہے ہمارا کیا فریضہ ہے میرے دوستو وَأَن تُمُ الْأَعْلَوْنَ اِمْقُرْتُ مُؤْمِنِينَ تم ہی سرگلند رہوکے اگر مومن رہے مومن ایمان والے ایمان کو مذکتی کے ساتھ پکڑ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں ایک بدل کی طرح ہیں بدل کی کسی حصے پر تخلیق ہوتی ہے وقت لاحظ ملاتا ہے تو پورا بدل اس طرح کو محسوس کرتا ہے یہ ہمارے اندر بات ہونی چاہیے اگر بلکتے کسی گوشت کہ مسلمان پر پریشان ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہمیں اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے یہ مومن ہونے کی آرامہ اور آج جہاں سے ایمان کی حفاظت ہوئی ہے ان پر اگر حملہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں گھوٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں میرے دوستوں ہم لوگوں نے کشنگنزلے کی سطح پر قریبت دھائی سال میں نے ایک کوشش شروع کی کوشش کیا اپنے درمیان یونیٹی لالے کی اپنے درمیان یونیٹی اتحاد و انتفاق لالے کی ایک کوشش ہم نے شروع کی ہے وَعَدْدَسِقُوا مِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا لَا تَفَرْرَبُوا قرآن کے پیغام کو ہم نے زمین پر نافذ کرنے کی ایک کوشش شروع کی ہے کوشش کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کے دل کو سمجھے اور مسلمان مسلمان کے ساتھ اس کے حصیبت کے حرام میں کھڑا ہونے والا بن جائے اگر ہماری امدر یہ بات پیدا ہو گئی تو پورے ملک میں حکومت تو کیا بڑے بڑے سرمخاؤں کی کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے ادھاروں کی طرف ہمارے مدرسوں کی طرف ہماری مسجدوں کی طرف یہ ہماری ٹوٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیتی لیکن ہمارے امدر ایمان کی یہ آلامت ہو نہیں چاہیے کہ دوسرا مسلمان پریشانے تو اس کی پریشانی کا احساس میں تو یہ کب ہوگا جب ہمارے درمیان اتحاد اتفاق ہوگا یہ سیٹی ہوگی ہم لوگ مل جل کر رہنے والے بنیں گے ہم لوگ مل جل کر رہنے والے بنیں گے اور ایک دوسرے کی درد کو ہم لوگ سمجھے گی ہم کوشتے ہیں کہ ہمارے سیاستات ہمارے بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ آکر ہماری حفاظت کرے گی ایسا نہیں کوئی دلی سے آ کر آپ کی حفاظت نہیں کرے گا کوئی سعودی آرم سے آ کر آپ کی حفاظت نہیں کرے گا آپ کو اور ہم کو مل کر ہماری حفاظت کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان یونیٹی ہو اتحاد ہو بنچائت نیول پر ہم مل جل کر بیٹھیں جامعہ مسجد پہ جمعہ پڑھنے کا ہونٹ کیوں دیا گیا وقتیہ مسجدوں میں بھی تو نماز ہوتی ہے نا وقتیہ مسجد میں نماز ہوتی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں دھر میں نماز پڑھنا چاہیں جمعہ پڑھنے کی تو ہوگی نہیں ہوگی آپ کو ضرورتی نماز پڑھنے ہوگی اگر تمہاں نکل گیا جامعہ مسجد میں مل کر پیٹھنے کا اور پوری مسجد کی پوری آبادی کو جامعہ مسجد میں جمعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساماجی طور پر کہیں اگر پریشانی ہے دینی ایسی بار سے اگر کہیں پریشانی ہے تو مل جل کر اس کے بارے میں گوہ کریں آپ اسی سمسیات کو مسجدوں سے ہم کریں مسجد نبوی کا مسجد نبوی کا نمونہ پڑھا ہے اپنی مسجد کو مسجد نبوی سے ہر طرح کے فیصلے ہوتے تھے دین سکھایا جاتا تھا جنگوں کی تدبیر ہوا کرتی تھی مدینہ کی حفاظت اور مدینہ کی مدینہ کی تحفظ کے فیصلے ہوا کرتے تھے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام اپنے مسائد کو رکھتے تھے اور ان مسائد کے حرقہ فیصلہ مسجد کے ممبر سے بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے جامعہ مسجد ہے سب لوگوں کو جباہ ہونا ہے اس بسلی والے کو بھی جباہ ہونا ہے پورا بسلی کو بھی جباہ ہونا ہے پچھے بسلی کو بھی جباہ ہونا ہے تمام لوگ جباہ ہونا ہے تو کس لیے جباہ ہونا ہے صرف دو رکھات نماز پرکت بھاڑنے کے لئے نہیں میرے دوسرے اس میں تطویر ہے اسلام نے حکمت رکھی ہے کہ آپ کے جو منچائد کے آپ کی آبادی کے جو مسائد ہیں اُن مسائد کو حل کیلئے آپ جامعہ مسجد میں آنا ہے آپ اپنے امام کو اپنا سلوراہ بنائیے آپ اپنے امام کو اپنا فیصل بنائیے ساماجی کے اعتماد پریشانی آنے ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے میرے دوستوں بات بہت لبی ہو رہی ہے میں زیادہ بات کو دور نہ لیتے ہیں میں صرف اتنا آرز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک نکوشش شروع کی ہے جگہ 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 ہم پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے پنچائد میں دس ہزار لوگوں کی آبادی ہے تو کم سے کم پانچ ہزار لوگوں کی یونیٹی بن جانی چاہیے ساماج میں کتنے طرح کے تپنے ہوتے پیچرز ہیں ڈوکٹرز ہیں تاجر ہیں دکانتار ہیں کسان ہیں یہ ہم تو مہینوں بنے ہیں پانچائد اور کونوں ہوتے ہیں کسان ہیں تو کساموں کی ایک یونیٹ بنا لی گیا پورے پانچائد لیور بار کساموں کی ایک یونیٹ بنا لی گیا جتنے پیچرز ہیں وہ تمام پیچرز مل کر ایک یونیٹ اپنی بنا لے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ رہیں گے جتنے پانچائد ہیں پانچائد کے اندر وہ تمام لوگ مل کر ایک یونیٹ بنا لی گئے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ رہیں گے جتنے پانچائد کے اندر تاجرز لوگ ہیں دکانتار ہیں وہ سب مل کر ایک یونیٹ بنا لے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے کسی بھی پریشانی کسی بھی مصیبت میں جتنے پرچائد کے اندر علماء اکرام ہے حفاظ ہے حافظ ہے مدرسے کے پڑے ہوئے سب ملکر ایک یونٹ بنا لے کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے دوبارے میں ساتھ رہنا ہے یہ اتحاد کا ایک طریقہ ہے ہم نے شروع کر رکھا ہے شیطرپور کے علماء اکرام کی یونٹ بن چکی ہے اور ہم لوگ دوسرے پرچائد میں علماء کی یونٹ بنا رہے ہیں اس نے اس طرف توجہ کب ہو رہے ہیں یہاں ساتھ کے علماء اکرام کو چاہیئے ایک ہم نے در مقاتی پرگرام شروع کیا ہے کہ تیزل کی ایک الگ یونٹ بن جائے گوٹر کی ایک یونٹ بن جائے کسانوں کی ایک یونٹ بن جائے سپنیلز کی ایک یونٹ بن جائے تمام لوگوں کی یونٹ بن جائے بھی پنچات کی کوئی سمسیہ ہوگی کوئی نشانی ہوگی پنچات پر کوئی نظر بری نظر دعونا چاہے گا تو یہ سب ملکر ایک دوسری یونٹوں کو ملکر ایک ساتھ جب سامنے لائیں گے تو کسی کی ہم نے ہوگی آپ کے خلاف کام میں نہیں کیا بات صحیح ہے کیا میں صحیح بات کرنا ہوں غلط بات تو نہیں کرنا ہوں ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اول کی توفیر مرمت فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سسٹم کو آپ شروع کی جائے پنچات میں ایک روپیہ پر نکال دے گا ایک روپیہ پر صرف ایک روپیہ ہم نے کو نکالنا ہے اپنے اپنی قوم کی بھائی کے لیے کس کے لیے اپنی قوم کی بھائی کے لیے تعلیم کے لیے ایلوکیشن میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے بارہ لاکھ کی سنگل کی آبادی ہے ایک لاکھ روپیہ نکالیں گے تو کتنا روپیہ ہوگا ایک لاکھ روپیہ پردے ہوگا مہینے میں تیس لاکھ روپیہ جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ میں اگر آپ چاہیے تو ایک کولیج بنا سکتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں ہم نے نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ہمیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا ایک روپیہ پر انہیں بس نکالنا شروع کر دیجئے اور پنچائت کی جس طرح کی یونٹیں ہمیں بنانے کی بات کی گئی یہ تمام یونٹیں اگر بن جائیں تو ہر یونٹ کا ذمہ دار پہن اپنی یونٹ سے پیسہ وصول کریں مہینے میں جتنا بھی ہو پانچ ہزار لوگ اگر پنچائت میں جڑ گئے اس ایل روپیہ سسٹم سے تو آپ کے پنچائت کا پر دے پانچ ہزار روپے جمع ہوگا مہینے میں یہ بہت خطیر نکم ہوگی سال میں اور بھی زیادہ ایل روپے جمع ہو جائے گی آپ اپنے پنچائت کے اندر بچوں کا ازبور بنا سکتے ہیں ہیل سسٹم کو صدار سکتے ہیں اپنے پنچائت میں مکتبوں کو مکتب مکتب کے جال کو پھیلا سکتے ہیں مسجدوں کی حالت کو صدار سکتے ہیں اماموں کی تنخواہ میں اضافت میں بہت کام ہو سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفید مرحمت فرمائے